بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں شہر اقتدار میں اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے ایک اہم میٹنگ کے خبر آتی ہے تو اس سے بہت سار چیزیں گھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ جی میٹنگ میں یہ تیپ آ گیا ہے میٹنگ میں وہ تیپ آ گیا ہے اب یہ ہونے جا رہا ہے اب تھوڑی دیر میں یہ ہو جائے گا فلان 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 جو شہروں کے بڑے ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بوس سے اختلاف کر لیا ہے یا اتفاق کر لیا ہے وہ سب ساتھ کھڑے ہیں مختلف طرح کی تیوریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے پھر یہ کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر کے بڑے کو پیغام بھیجوا دیا گیا ہے پھر یہ کہ جی جو ایک شہر کا بڑا ہے وہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ ملاقات کے لیے چلا گیا ہے تو مختلف طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کسی کے پاس صحیح خبر موجود نہیں ہے بہت ساری لوگ کچھ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں کچھ اندازیں لگا رہے ہیں لیکن ایک بات ضرور سب میں درست ہے اور وہ میں بھی کلیریٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور خبر کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیول ملٹری تعلقات میں اس وقت شدید تناؤں موجود ہیں سیول ملٹری تعلقات اس وقت شدید خرابی کی آخری سطح پر پہنچ چکے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعلقات کس بنیاد پر خراب ہوئے ہیں ممکنہ وجوہات جو ہیں وہ اختلافات کی کیا ہو سکتی ہیں یا ممکنہ اختلافات کیا ہو سکتے ہیں اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک دن میں معاملہ نہیں ہوا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ جو کترہ کترہ پیمانہ بھرتا رہا ہے تو مجموعی طور پر جو چیزیں پھر ڈیولپ ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں تو اس سے میں وہ ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر جو اختلافات ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اور یہ بات درست بھی معلوم ہوتی ہے وہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی پر اختلاف ہے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خاص جنرل کو نمران خان آرمی چیف رکھانا چاہتے ہیں اس پر آرمی کے تحفظات ہیں اس پر تحفظات اس لیے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ وہ ایک ہی شخص ہے جو ادارہ چلا سکتا ہے یہ رائے درست نہیں ہیں اور پہلے سے اتنا پہلے سے جب آپ ایک تاثر قائم کر دیتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ وہی اگلا چیف آرہا ہے تو باقی جو اوپر چار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے یا ادارہ کا جو ایک ڈیکرم ہے وہ خراب ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ کسی ایک بات پر زد کر لینا وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اس سے بہت ساری چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسی معاملے میں اگر آپ ایک اس کا ایک اور اینگل دیکھیں تو وہ وہی تھا جب ڈین ای ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہوا تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بھی ان کو نہ ہٹایا جائے لیکن ان کی تائیناتی کہیں اور کر دی گئی تھی پشاور بھیجوا دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر رہے چیف کی تائیناتی کا معاملہ اس میں کافی گڑ بڑ پیدا ہوئی وہ چیزیں سب ابھی چلی آ رہی ہیں چلی آ رہی تھی اور اگلے آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ جو ہے وہ آیا اور اس میں کیسا ڈیڈ لوگ پیدا ہوا جو سورجنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ تو یہی ہے سویل ملٹی تعلقات میں جس کا میں نے ذکر کیا اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب جب ملاقات ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے اگلے چیف کی تائیناتی کے حوالے سے تو اس پر وہ کوئی ابھی جواب نہیں دیتے جیسے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ نئے آرمی چیف کے حوالے کی تائیناتی یا ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا انہوں نے کہا کہ اس کو اب چھوڑ دیں ابھی یہ بہت وقت پڑا بھی میں نے اس پر سوچا نہیں ہے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا عمران خان صاحب نے لیکن بات ایسے نہیں ہے بات یہ ہے کہ اختلافات تعلقات کی خرابی میں ایک بڑا نکتہ یہی ہے سب سے بڑا نکتہ یہی ہے اس کے علاوہ بھی پانچ چار پانچ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کے موضوعات ہیں جس پر میں بھی بات کرنے والا ہوں دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اپوزیشن کے حوالے سے ایک سخت موقف جو رہا ہے اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہیں یعنی نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری کے بارے میں جتنا سخت موقف اختیار کیا عمران خان نے کیسز کے حوالے سے نئے کیسز بنانے کے حوالے سے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اختلاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا نکتہ نظر یہ ہے رہا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی پر فوکس کریں اپنی جو انرجیز ہیں توانائیاں ہیں وہ آپ اپنی کارکردگی پر لگائیں اور اپوزیشن کو کرش کرنے کی کوشش نہ کریں اپوزیشن کو کرش نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب کا خیال شاید یہ رہا ہو ان کے خیال میں کہ یہاں پر شہباز شریف کو اس طرح سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان جیسے نواز شریف کو ان کے خیال میں انہوں نے ختم کیا یا بھگا دیا ایسے شہباز شریف بھی شاشر سے آؤٹ ہو جائیں گے تو ان کے لئے راستے کھل جائیں گے اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے اپوزیشن کو اگر دیوار سے لگایا جائے گا تو جمہوری نظام نہیں چل سکتا یا یہ کہ تمام انرجیز یہاں لگا دی جائیں گی تو پھر کارکردگی کیسے چلے گی تو ایک ممکنہ طور پر یہ بھی ایک جو ہے وہ اختلاف دکھائی دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کا ڈیل کرنا جو ہے یا جس طریقے سے ڈیل کیا گیا اس پر بھی ایسا لگتا ہے کہ تحفظات ہیں تیسری چیز جو ہے وہ فورن پالیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف جو بیانات دیئے ہیں جو کچھ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور جلسوں میں کہا گیا اور بار بار کہا گیا اور دھورا دھورا کے کہا گیا میرا خیال ہے کہ یہ پیغام شاید پہنچا ہوگا انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے امریکہ کے طرف سے یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کہ یہ نامناسب رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کو آپ ذرا دیکھیں اس کو منیج کریں اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے جو فورن پالیسی جو ایک شفٹ کا ایک طریقہ کار اپنایا ہے جس طرح سے جلسوں میں للکارہ ہے امریکہ کو اور جس طرح سے absolutely not کہا ہے اور جس طرح سے یورپی یونین کے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے شاید یہ نہ کی جاتی آپ فورن آفس میں بیٹھ کے یہ تمام چیزوں کو ڈیل کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا نہ کہ آپ اس طرح سے بڑی بڑی طاقتوں کو کھولے عام للکاریں تو ایک ممکنہ طور پر جو ہے وہ پیچھے دنوں آپ کو یاد ہے کہ بھارت کے حوالے سے ایک پیغام دیا گیا ایک بیان دیا گیا امران خان صاحب کی درستہ نے کہا کہ میں بھارت کی خارجہ پولیسی زبردست ہے کہ وہ روس کے ساتھ بھی روس سے بھی تیل بنگوارا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے امریکہ کے قوارڈ فور کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے تو اس کی جو پولیسی فورن پولیسی ہے وہ اپنے عوام کے لیے ہے اور بہت زبردست ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کی فورن پولیسی کے حوالے سے بھارت کا نام لے کر تعریف کرنا اور پھر انڈیا نے اس کو بڑا کیش کر رہا ہے کہ جی پاکستانی پرائمسٹر تعریف کر رہے ہیں انڈیا نے اس کا بہت شور مچایا تو ریسنٹ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں بیسے تو خیال جب تناوہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو حریف کی ہر بات بوری لگنے لگتی ہے میری آپ کے ساتھ دڑائی ہو جائے تو مجھے آپ کی ہر بات بوری لگنے لگے گی تو جس کی اس کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہے اس کی برائیاں بھی اچھائیاں معلوم ہوتی ہیں تو اب یہ تمام چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہیں وہ کترہ کترہ کر کے پیمانے میں جمع ہوتی گئیں تو یہ بھی ایک جو بھارت کے حوالے سے پیغام دیا گیا بھارت کی فورن پولیسی کی تعریف کی گئی میرا خیال ہے یہ بھی ایک نکتہ اختلاف یا اختلافات کی جو فیرست ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہو گئی پھر ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات کی وجہ ہوتی ہے یعنی شروع سے چیزیں کئی چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب آپ نکتہ عروض پر پہنچتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بڑی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں مثال کے طور پر اسمان بزار کو اٹھانے کے حوالے سے شروع ہی سے مطالبہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اسمان بزار کو تبدیل کر کے بہتر چیف میسٹر کو لگائیں بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب ہے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں لیکن اس پر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہی موقع اختیار کیا کہ وہ ان کو تبدیل نہیں کریں گے اور وہ ان کی تعریفیں کرتے رہیں لیکن اس پر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اسے بات کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ان کو پیغام دیا گیا اور خود اس پر میں دو تین حوالے آپ کو دے چکا ہوں جس سے یہ ثابت ہے کہ اسمان بزار کو اٹھانے کے حوالے سے کہا گیا لیکن اسمان بزار کو نہیں اٹھایا گیا تو یہ بھی ایک اختلاف اب جو ہے اس فیرست میں بڑا ہو کر سامنے آ گیا کہ پرفارم نہیں ہوا گوونس نہیں ہوئی لوگ پریشان ہیں اور ظاہر ہے لوگ ان کو ہی تنقید کا عمران خان کو نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ سیلیکٹر سیلیکٹر کہہ کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو لے کر آئے اور دیکھے ہیں ناکام ہو گئے تو عمران خان نہیں ناکام ہوئے اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئے اور ایسا نقبال بار بار کہتے رہے ہیں ایک ہائیبرڈ نظام ہے ہائیبرڈ نظام سے کیا مراد ہے کہ ایک ایسا جمہوری نظام جس کو دراصل اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو یہ ناکامی کا ملبا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ گراہ ہے اور یہ بھی ایک جو گورننس ہے اور گورننس کی خرابی کی وجہ جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس اختلاف میں کی فیرس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شامل ہے تو ممکنہ طور پر یہ اختلاف آتا ہے جو اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ اور سیول جو گورنمنٹ ہے یہ سیول ملٹر تعلقات جس کو آپ کہتے ہیں اس میں جو تناؤ کی وجہ ہے وہ یہ کچھ پوائنٹس ہو سکتے ہیں شاید کچھ اور بھی ہو لیکن یہ بنیادی پوائنٹس یہ میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر اس وقت سیول ملٹر تعلقات میں شدید تناؤ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے اور تعلقات کافی کشیدہ ہیں بہرحال طرح طرح کی افوائیں جلم لے رہی ہیں کہ جی عمران خان الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی لگنے والی ہے اس جماعت بین ہو جائے گی فورن فنڈنگ والے کیس میں اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ کیا ہے خیال ہے یہ سب نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال افوائیں جو ہیں وہ مختلف طرح کی افوائیں اس وقت مارکٹ میں جو ہے وہ سرگرم ہے اب دیکھئے ہر لمحے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ہر گھنٹے میں صورتحال بدل رہی ہے دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ